یہ جو عام شہری پر اور خاص طور سے دلیت اور مسلمانوں پر اس کا اثر پڑے گا اگر اب جو خانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پہ کوئی جرم ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے تو آپ پولیس میں جا کر کمپلین کرتے ہیں اور کمپلین کرنے کی ملیات پر فوراً یہ فائل درج ہوا گیا اب نرندر موڑی اور عمید شاہ نے خانون یہ بنایا کہ آپ کمپلین کریں گے کہ فائل نہیں درج ہو گئے فوراً پندرہ دن کے وقت میں پولیس کا انسپیکٹر تحقیقات کرے گا اور اس میں لنظر آیا کیا پرائیما فیسی ایک کیس بنتا ہے نہیں بنتا ہے اب خانون میں کیا ہے کہ آپ کمپلین کرتے ہیں اور سیکشنز کے مطابق فائل ہو جاتا ہے کوٹ ٹائے کرتا تھا کہ پرائیما فیسی کیس مجھ پر چلے گا ہی نہیں چلے گا تو اب پولیس کو اختیار دیا گیا کہ وہ پندرہ دن کے اندر یہ دیکھیں گے کہ پرائیما فیسی کیس ہوگا نہیں ہوگا اب کئی ایسے خوانی ہے خانون ہے جو تین اور سات سال کی سزا اس میں ہے اس میں نائنٹی ایک سیکشنز ہیں اب ورس کریں کسی مسلمان کو جنبر لے کے جارے ہیں اور روک کر مار دیئے پیٹ یہ خوب سرور پھوڑ دیا ہوتا ہے تو اس میں تین سے سات سال کی سزا ہے تو اب وہ جس کو مارا اور پیٹ آ گیا جو دوا خانے میں زیر علاج ہے اب یہ صاحب ریسپیکٹر اپنے سپیڈنٹ سے اجازت لے گئے اور انہوں یہ تحق کریں گے کہ جس کو مارا اور پیٹ آ گیا اپنی لو خان نہ ہو اخلاف نہ ہو ان کا کہ ان کی شکایت پر کیس ریسٹر ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس میں ایک تو یہ ہو گیا جس میں اور ایک ہے کہ اگر آپ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروع کرتے جس کا سیکشن سائل اس خانون میں دو سو انیانوے ہے معنی پرلیمری انکوائری ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ پندرہ دن کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اب ایک اور بات جو ملک سے غداری سیڈیشن کا خانون جو حکومت دوری کے سیڈیشن نہیں ہے ہم نہیں رکے سیڈیشن کا نام یا بغیر ایک نیا خانون بنا لیے گا ورنائنٹی سوئن ربائیوان تو یہ بھی خطرناک بات یہ سب چیزیں پریلیمری انکوائری رفائر سے پہلے پولیس یہ دیکھیں گی کہ پریمہ فیسی ٹی ایس کے یا نہیں اور دوسری خطرناک بات اس میں ہے کہ اگر کوئی بھی میرے خلاف کمپلین کر دیا تو پندرہ دن تک پولیس مجھے بلا سکتی کہ اب وہ جن معلوم میں نہیں ہوگا کہ میرے خلاف اٹھوائر ہوا نہیں ہوا کبھی پولیس میں بلا کے بٹھانے کیا بیٹھے رہیا آپ کو انویسٹیکیشن پر انکوائری کے لیے بلائیں تو یہ کمپلینٹ کے بھی حق میں نہیں ہے اور جس کے خلاف شکایت درست کی کہ اس کو بھی نہیں معلوم ابھی جانا کوئی بے خصور ہے تو بار بار پولیس ٹیشن کو ان کو بلانا کہ آپ بیٹھے رہی آتے رہی ہیں یہ ایک چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ پہلے کے خانون میں یہ تھا اگر پولیس ایف آیت عرض نہیں کر دی تو آپ پورٹ کو جائے کے پرائیوٹ ٹمپلین کر سکتے تھے اب وہ بھی نکال دی ہے معنی کیسے نکالے پرائیوٹ ٹمپلین اگر آپ کریں گے آپ کسی زیادہ بکر کے خراب پرائیوٹ ٹمپلین کریں تو وہ پرائیوٹ ٹمپلین اس طرف تک آگے نہیں پڑے گا جب تک جس کے خلاف شکایت دی گئے اس کو کوٹ نہیں سنجھ لیتا اگر وہ طاقت پر ہے تو وہ مخت مل جائے گا خانون اصل گرمال خانون میں کہا ہے کہ جو شکایت کرتا ہے جس پر ظلم ہوا ہے وہ وقت اہم ہوتا ہے اب وہ جو طولت مت ہے انہوں اس کو دیدے کر سکتے ہیں موسیقی